بکٹی قبیلہ بہت بڑا اور اہم قبائل میں سے ہے بعض دوسری قبائل کی طرح یہ قبیلہ بھی بہت سے دوسرے بلوچ قبائل کی آمیزش ہے بہرحال ان میں زیادہ تر رند نسل سے تعلق رکھتے ہیں یہ زیادہ تر سی بھیز علاقے جنوب مشرقی حصے میں تقریباً 3800 مربع میل کے علاقے میں رہتے ہیں یہ زیادہ تر پہاڑی علاقہ ہے سوئی اور ڈیرہ بکٹی میں بکٹی قبیلہ اپنے فیصلے روایتی طور پر اپنے بزرگوں سے کرواتے ہیں جن کے فیصلوں پر وہ پورا اترتے بھی ہیں یہ خود کو میر چاکر رند کے چچا کے لڑکے جیندار کی اولادہ کہتے ہیں اس قبیلے کا اصلی فرقہ سندھ میں آباد ہے جو کہ را آوجہ ہے بکٹی نام مغربی بلوچستان کے وادی بک سے لیا گیا ہے بکٹی آج جہاں آباد ہے انہوں نے یہ علاقے ولیدیوں سے طویل جنگ کے بعد حاصل کیے اس قبیلے میں دوسرے بلوچ قبیلوں یہاں تک کہ غیر بلوچ قبیلے کے گروہ شامل ہونے سے وسط پاتا گیا جیسا کہ دومب کی قبیلے کا چاکرانی فرقہ پیروزانی بکٹی قبیلے کا بڑا فرقہ ہے بکٹی ایک مالدار قبیلہ ہے جو اپنے ریوروں کے ساتھ سندھ آتے جاتے ہیں بکٹی قبیلہ بلوچی کا سلمانی لہجہ بولتے ہیں اس قبیلے کا اہم شخصیات نواب اکبر بکٹی گزرے ہیں موجودہ دور میں اس قبیلے کا چیف نواب میر آلی بکٹی ہے بکٹی بہادری میں اپنی مثال آپ ہے اس قبیلے کے اہم فرقے یہ ہیں پیروزانی، چکرانی، کلپر، راؤجہ، مسوری، شمبانی، سیدانی، مرہٹا، کے آزئی، نوسانی وغیرہ ہیں بلوچ قبائل میں سے ایک قبائل پارتانی بلوچ ہے چونکہ چاکرازم کے بعد ان کا رہن سہن بکٹی قبیلے میں ہوا اور ہر حال میں بکٹی قبیلے کے خوشی غم میں ساتھ رہا پھر نواب اکبر خان بکٹی نے انہیں بکٹی قبیلے میں شامل کیا اور ان سے سرداری ڈیوٹی لی نواب صاحب نے ایوب خان دور حکومت میں گورنالی مہنپٹ کے مقام پر بکٹی قبیلے میں شامل کیا ان کی اندرونی شاخ موندرانی پارتانی کچھ عرصہ دیرہ بکٹی میں آباد ہوئے حالانکہ دیرہ بکٹی میں ان کی اپنی زمین اور سکول وغیرہ بھی دیئے اور ان کے اندرونی شاخ بیچارانی پوہلی کے ور میں آباد تھے بارش کے سیلابی ریلا انہیں بہ کر لے گیا اس کے بعد وہ دیرہ بکٹی سے ہجرت کر کے سندھ اور پنجاب میں آباد ہوئے بکٹی بلوچ قبیلہ مزید شاخیں یہ ہے بکٹی ازرکانی راہو جا ببرک زی کرمو زی قاسمانی ساہو رنگوانی گروانی ڈنوانی پیشوانی سیاہن زی ہیبتانی اور کیا زی کیا زی کو تاریخ ہمیشہ اسے الگ قبیلہ گردانتی ہے مگر بکٹی سرداران وزور طاقت اسے اپنے ماتہت کرنا چاہتے ہیں جبکہ کیا زی ایک الگ قوم ہے سردار سوبدار خان کے آزئی اس قوم کا تممندار ہے جن کا آبائی علاقہ لوٹی ہے کیچی قلات لو بیا مرو چھے بدر سوری بالا اور سوری زیرے سے لے کر نلغ زمردان تک زری ارازی ہے جن کی سرحدیں زلہ دیرہ بکٹی کے جنوب میں ڈولی مشرق میں راجنپور پنجاب کے علاقے کوٹ سبزل شمال میں پھیلوغ سے ملتی ہیں اس تممند کی تین بڑی شاخیں ہیں جن میں شمبانی کے آزئی اور سیدیانی شامل ہیں جن کی اہم شخصیات درج زیل ہے سردار سوکدار خان رامین زائی شالوانی سبزوانی مسوری بکٹی بگرانی بخشوانی پیروزائی پیپر بکٹی پیدلان دیناری ہوتکانی نوکانی بکٹی نوکانی اور موندرانی آ پیغبر ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل ملیر ٹی وی کو سبسکرائب کریں